دوستو بھارت نے ایک بار پھر سے امریکہ کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے اور یہ جھٹکا اس نے یو ایس کے گرور یعنی کی انٹرنیشنل کرنسی ڈالر کو دیا ہے بھارت کی ماسٹر مائنڈ ایبیلٹیز کی طاقت دیکھ کر امریکہ کی نیو ہی ہل گئی ہے اتنا ہی نہیں دوستو بھارت نے روپے کی طاقت دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ڈالر کے ساتھ ساتھ یورو کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ اب کسی کی من مانی نہیں سہے گا وہ صرف وہی کرے گا جو اس کے دیش کے لوگوں کے لیے صحیح ہے پھر چاہے اس کے لیے کتنوں کے ہی خلاف کیوں نہ جانا پڑے یا پھر کتنا ہی بڑا رسک کیوں نہ لینا پڑے اور بھارت ایسا کر کے بھی دکھا چکا ہے اور اب اس نے اپنے روپے کی طاقت دکھا کر نے بتا دیا ہے کہ وہ کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹکے گا اس نے ایک کرنسی کی دادا گری کو ختم کرنے کے لیے ایسے یدھ کا آغاز کر دیا ہے جو پوری دنیا میں کرنسی کی کہانی بدلنے کی تیاری کر رہا ہے تو چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ کیسے بھارت کرنسی کے اس یدھ کو جیتنے کی تیاری کر رہا ہے اور ڈالر کو ہرانے کی تو آپ یہ ویڈیو انت تک ضرور دیکھئے گا دوستو ڈالر اس دنیا کی وہ کرنسی ہے جس کے بینا انٹرنیشنل ٹریڈ ایمپوسیبل ہے ایسے میں ہر دیش کے پاس فورن ریزر میں ڈالر کا ہونا بہت ضروری ہے بس اسی بات کا فائدہ امریکہ شروع سے ہی اٹھاتا آ رہا ہے اور اس کی منمانی کئی دیشوں پر بھاری پڑ جاتی ہے کیونکہ جب بھی امریکہ کا کسی بھی دیش کے ساتھ مدھفید ہو جاتا ہے تو وہ اس دیش کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حد پار کر جاتا ہے ویسے تو باقی دیش بھی ایسا کرتے ہیں لیکن یہاں امریکہ دوسرا کھیل کھیل کر سامنے والے دیش کو نقصان پہنچاتا ہے اور تو اور وہ باقی دیشوں کو بھی امریکہ کے ساتھ ملا کر اس دیش کو برباد کرنے میں اپنائی گئی پولیسی میں ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے پھر چاہے اس پولیسی میں شامل باقی دیشوں کو بھی نقصان کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے اور اگر کوئی بھی دیش امریکہ کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتا ہے تو پھر وہ اسے ڈالر ایشو ہی نہیں کرتا ہے اور جب کسی دیش کے پاس ڈالر ہوں گے ہی نہیں تو اس کے سامنے انٹرنیشنل ٹریڈ کرنے کی دکت سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے امریکہ اکثر ایسا کرتا ہے دوستو اس کی بڑتی منمانی سے سبھی دیش پریشان ہو جکے ہیں لیکن انہیں ڈالر کی ضرورت ہے ایسے میں وہ چپ رہنا ہی مناسب سمجھتے ہیں کیونکہ بینا ڈالر کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں نا چاہتے ہوئے بھی امریکہ کے ہر فیصلے کو سر پر لگانا پڑتا ہے دوستو دنیا کے باقی دیش ابھی امریکہ کی طرح اتنے بھی شکتیشالی نہیں ہوئے ہیں کہ انہیں کسی کے فیور کی ضرورت پڑے وہیں امریکہ تو اتنا وکست اور شکتیشالی ہو چکا ہے کہ اسے کسی کے بھی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے ایسے میں انہیں ڈالر کی بہت ضرورت ہے دوستو امریکہ کی یہ منمانی رہی ہے کہ وہ کسی بھی دیش کو تب ہی ڈالر ایشو کرے گا جب وہ دیش اس کی ریگولیٹری فالو کرے گا اس کے نیموں کو مانے گا اور اس کے نیم نہیں ماننے پر وہ ان دیشوں کو برباد کر دیتے ہیں کچھ ایسا ہی روس یوکرین یوت کے دوران دیکھنے کو ملا امریکہ نے اپنے گھمن میں پہلے تو روس پر کئی پرتیبند لگا دی اور ان پرتیبندوں کو لاغو کرنے کے لیے کئی چھوٹے دیشوں کو ہاں میں ہاں ملانی پڑی تیل اور پراکرتک گیس خریدتا ہے ایک طرح سے یہ روس پر ہی ڈیبینڈ ہے لیکن امریکہ کے لگائے پرتیبندوں کے کارن ان دیشوں کے سامنے یہ پریشانی کھڑی ہو گئی کہ وہ کب کس سے تیل اور گیس خریدیں اتنا ہی نہیں امریکہ نے جی سیون دیشوں کے ساتھ مل کر اب تو روس کے تیل پر پرائیس کیپ بھی لگا دیا ہے جس کے بعد کوئی بھی دیش ساٹھ ڈالر پرتی بیرل کی قیمت سے تیل خرید سکتا ہے اس سے زیادہ قیمت دینے پر انہیں انشارنس نہیں دیا جائے گا وہیں روس نے کہا ہے کہ وہ مارکٹ پرائیس سے کم قیمت پر تیل نہیں بیچے گا اب وہاں دوسرے دیشوں کے لیے پھسنے والی بات یہ ہے کہ اگر وہ امریکہ کی بات نہیں مانتے ہیں تو انہیں ڈالر نہیں ملیں گے وہیں روس کی بات نہیں مانتے ہیں تو انہیں تیل نہیں ملے گا لیکن یہاں امریکہ کی بات ماننے پر زیادہ نقصان ہے کیونکہ وہ ان دیشوں کو ڈالر تو دے گا ہی نہیں ساتھ ہی وہ کئی ایسی پریشانی بھی کھڑی کر دے گا جسے دیش کی ارتفعوستہ ڈگ مکا جائے گی جیسے کہ وہ انٹریسٹ ریٹ بڑھا دے گا بہت سارے آیات نریات بند کر دے گا اور نہ جانے کتنے پرتیبند لگا دے گا اور یہ سب وہ ڈالر کی طاقت کے چلتے کرتا ہے ڈالر کو ہتھیار بنا کر امریکہ سب کو انگلیوں پر نچا کر رکھتا ہے اپنے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے لیکن یہاں بھارت وہ دیش ہے جو امریکہ کی منمانی کے آگے جھکتا نہیں ہے وہ اس کے کہیں مطابق ناشتا نہیں ہے اور ایسا اس نے روس پر لگائے پرتیبندوں کو توڑ کر کھلے میں تیل خرید کر دکھا بھی دیا ہے وہیں اب اس نے ڈالر کی منمانی کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت بڑا قدم اٹھایا ہے بھارت کے ریزر بینک نے اب سبھی دیشوں کو بھارتی روپے میں انٹرنیشنل ٹریڈ سیٹیلمنٹ ایلاو کر دیے ہیں اس کے بعد جو بھی دیش چاہتا ہے وہ بھارتی روپے میں پیمنٹ کر سکتا ہے اس ویوستہ کو عمل ملانے سے پہلے بینکوں کو ریزر بینک کے فورن ایکسچینڈ ڈپارٹمنٹ سے انومتی لینی ہوگی جس کے بعد سارے نریات اور آیات کی ویلیو اور اس کا انوائس روپے میں ہوگا ویسے تو بھارت نے کام جولائی میں ہی شروع کر دیا تھا لیکن اب بھارت اور روز کے بیچ ٹریڈ سیٹیلمنٹ شروع ہونے والے ہیں اس کے تحت انتراشتیے ٹریڈ کے لیے آر بی آئی نے واسٹرو ایکاؤنٹ کھولنے کی بات کہی ہے واسٹرو ایکاؤنٹ ایسا ایکاؤنٹ ہوتا ہے دوستو جو ایک بینک دوسرے بینک کے لیے کھولتا ہے او دھارن کے لیے کسی ویدیشی بینک کا واسٹرو ایکاؤنٹ بھارت میں کسی بینک کی طرف سے سمحالا جاتا ہے جیسے امریکہ کا کوئی بینک بھارت کے sbi بینک میں اپنا کھاتا کھولے لیکن یہ کھاتا روپے میں مینٹین ہوگا یعنی کھاتا ہوگا تو ویدیشی بینک کا لیکن کرنسی اس دیش کی ہوگی جہاں واسٹرو ایکاؤنٹ کھولا گیا ہے ستمبر مہینے میں یوکو بینک نے روز کے پرائیوٹ بینک گیس پروم میں واسٹرو ایکاؤنٹ کھولوایا اسی طرح اکٹوبر میں روز کے سب سے بڑے بینک سبر بینک اور دوسرے سب سے بڑے بینک وی ٹی وی بینک نے دلی میں یوکو کی شاکھا میں اپنا کھاتا کھولوایا اس ویبستہ کے ذریعے بھارتی ایمپورٹرز روپے میں پیمنٹ کریں گے اور اس پیمنٹ کا ویدیشی بینکوں کے سپیشل واسٹرو ایکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیا جائے گا دوستو بھارت کو اس ایکاؤنٹ سے زیادہ فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ آنے والے سمیں میں بھارتے روپے کی انتراشتر ستر پر ویلیو بڑھ جائے گی وہیں جتنے بھی واسٹرو ایکاؤنٹ کھولے جائیں گے اتنی ہی دوسرے دیشوں میں روپے کی ایکسپرٹیننس بڑھے گی اور اتنا ہی روپےہ مضبوط ہو جائے گا ساتھ ہی روپےہ ہر اس دیش میں ویلیوبل ہو جائے گا جہاں یہ بھارت کا واسٹرو ایکاؤنٹ ہوگا دوستو ایک طرح سے شروعات ہے یہ تو بھارت اب ڈالر یورو جیسی کرنسی کے منمانی اور ڈیپنڈنسی کو ختم کرنا چاہتا ہے بھارت نے روس کے علاوہ دوسرے دیشوں کے ساتھ ہی ایسا کچھ کرنے کی پالیسی بنا رہا ہے اس میں زیادہ تر وہ دیش شامل ہیں جو امریکہ کے پرتیبند کے چلتے پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اس میں شریلنکہ مالدیو کے علاوہ کئی ساؤتھ ایسٹ ایشیای دیش ہیں اس کے علاوہ کچھ افریقین لیٹن امریکن دیش ہیں یعنی کہ بھارت نے پوری طرح سے تیہ کر لیا ہے کہ امریک کے ڈالر پر نربھرتا کو کم کیا جائے اور اپنے روپے کو مضبوط کیا جائے لیکن فلحال یہ ٹریڈ سیٹلمنٹ روس کے ساتھ ہی ہو پائی ہے یہاں روس کو بھی فائدہ ہے پہلے یہ بات صاف ہے کہ وہ خود امریکہ کی داداگیری کو ختم کرنا چاہتا ہے وہیں دوسرا کارن یہ بھی ہے کہ روس جانتا ہے کہ بھارت جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ دوسرے دیش اس طرح کے ٹریڈ ضرور کریں گے تب روپے کے ریزرف کام آئیں گے دوستوں ابھی روس پر پرتیبندھوں کا ڈھیڑ لگا ہوا ہے ساتھ ہی اسے ڈالر بھی ایشو نہیں کیے جا رہے ہیں ایسے میں وہ بھی ایسے آپشن تلاش رہا ہے جس کے ذریعے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ آرام سے کر سکے جس میں اسے چین اور بھارت دونوں ہی ایسے راستے نظر آ رہے ہیں جو سب سے زیادہ ٹریڈ کر رہے ہیں اگر وہیں اس وقت بھارت روس کے ساتھ بیاپار نہیں کرتا ہے تو اس کی ارتفعبستہ پوری طرح سے دھراشائی ہو جائے گی ان سب کو دیکھتے ہوئے روس بھارت کی یہ ٹریڈ پالیسی ماننے کو تیار ہو گیا ہے دوستوں روس اور بھارت کے رشتوں کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں لیکن یہاں ٹریڈ کے طور پر دیکھا جائے تو بھارت کو اس میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ بھارت کو جب کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس زیادہ ٹینکر یا دوسرے ٹرامپورٹ نہیں ہے وہ اس معاملے میں پشیمی دیشوں پر ڈیپینڈ رہتا ہے لیکن اب روس نے خود اپنے ٹینکر بنوا لیے ہیں اور یہ اس نے بھارت کو آفر بھی کیے ہیں جسے وہ اپنا مال مانگوانے کے لیے کام ملے سکتا ہے اس سے روس کو بھی فائدہ ہوگا ساتھی بھارت کو پشیمی دیشوں کی منمانی سہنی نہیں پڑے گی یعنی ہر طرح سے بھارت کو فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے اور وہ اس کا پیمنٹ روپے میں ہی کرے گا دوستو بھارت جس طرح سے روپے کو مضبوط کرنے کی پالیسی چلا رہا ہے آنے والے سمیں میں اس کا اتنا فائدہ ہونے والا ہے جس کے بارے میں بھارت نے بھی سوچا نہیں ہوگا اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کیا بھارت ڈالر کو ریپلیس کر سکتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں